جس تو ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتہ من نبیین اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ اسلام علیکم جی کیسے ہیں جناب سب سے پہلے تو یہ معذرت کے عام طور پر جو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو امیڈیٹلی میری ویڈیو اکثر اوقات نہیں آتی اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو اور ہمارے ٹائم میں دس گارہ گھنٹے کا فرق ہے یعنی پاکستان کے اور امریکہ کے جہاں پر میں رہتا ہوں اس کے علاوہ ظاہر ہے جا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو ہی فرصت ملتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے اس لیے امید ہے کہ آپ اس مجبوری کو سمجھیں گے اور ہم سے اس معاملے میں اس شکایت کو قبول فرمائیں گے تو بات کرتے ہیں جی قادی فائدی سا کی تعدہ اس کیس کی تعدہ ترین ہیرنگ جس میں قادی فائدی سا کی بیگم صاحبہ نے کوٹ سے خطاب کیا یا کوٹ سے بات کی تو وہ جو اہلِ صفا آج سرِ بزمائے وہ جو اہلِ صفا آج سرِ بزمائے علمِ حق لیے یوں پر ازمائے پھر ازان جب سرِ بام دے دی پھر ازان جب سرِ بام دے دی لمبی زبانوں کو لگام دے دی تو قادی فائزی صاحب کی بیگم نے کموں بیش تیس پین تیس منٹ بات کی فل بینچ سے اور سارے ججوں نے اور جتنے حاضرین تھے اور بہت زیادہ حاضرین یعنی جو پہلی ہیرنگز ہیں ان کے مقابلے میں ان کانسٹرینٹس کے باوجود کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ذرا کم کم اکٹھے ہیں تو بہت یعنی انہاک سے لوگوں نے بات ان کی سنی عدل والوں نے سنی یعنی جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے سنی تو بیگم صاحبہ نے اپنی پوری یعنی وہ جو میڈیا پر یہ جو آل سامری کے پالتو یہ شاہ دولہ ولی کے چوئے ہیں جو ان پر الزامات لگاتے ہیں اور جو کوال کوالی شروع کر دیتے ہیں ظاہر ہے طاقتور لوگوں کی انسٹیگیشن پر ان کی یعنی قیادت میں آپ کہلیں تو ان سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیئے کہ انہوں نے اپنے نام بھی بتایا کہ میرا نام سیرینہ منسرت خوصو کری رہا ہے یعنی یہ بائی برس جو ان کا نام ہے ان کی والدہ کیونکہ ہسپانوی تھی یعنی سپینش تھی جو بھی لوگ ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی سپینش کو جانتے ہوں اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے انویریبلی جو سپینش کلچر ہے اس میں ایک یا دو نام تو ہوتے ہیں جو گیون نام ہے جیسے سمجھ لیں کہ کوئی مائیکل براؤن ہو تو اس کلچر میں مائیکل گیون نیم ہے اور فیملی نیم جو ہے وہ براؤن ہے مثلا تو وہ عام طور پر ایک یا دو نام تو گیون ہوتے ہیں جیسے اس کیس میں سیرینہ ہے ویسے وہ کہتی ہیں کہ زی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو سپینش زبان میں یا جس زبان یعنی جہاں بھی ان کے والدہ کا جس جگہ سے تعلق تھا ظاہرہ سپینش زبان میں بھی ورییشنز ہو سکتی ہیں تو وہ ایس کی طرح پرانا ہم اسے کہتے ہیں زرینہ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سرینہ اور ان کی والدہ کی وجہ سے ان کے نام میں کریرا بھی آتا ہے منسیرت بھی ان کا گیون یعنی سرینہ منسیرت خوصو کریرا اور خوصو ان کے والد صاحب کے والد سے تو جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے نام بدل کے عیسیٰ سرینہ عیسیٰ کر لیا تو یہ جو پروپگنڈا کیا جاتا تھا کہ انہوں نے دو نام رکھے ہوئے ہیں اور یہ دو قد دے نکلی ہیں وہ تو وہیں انہوں نے بس سیٹیوکیٹ دکھائے شناخسی کارڈ دکھائے یعنی سب داکومنٹری پروف جو ہے وہ بینچ کو دکھایا ویڈیو لنک پر لہذا وہ الزام بھی باپنی موت آف مار گیا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے اتنی جدادیں بنائیں انہوں نے دو سورسز بتایا میجر ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی ممکن ہے ایک تو ذری زمین سینکڑوں ارازی ذری زمین ان کی جو ابائی ہیں اور دو سوبانسند اور بلوشتان میں موجود ہیں اور دوسرا کہ ایک امریکن سکول کراچی میں وہ کئی سال بطول ٹیچر کام کرتے رہی ہیں اور وہاں پر انہیں ہینڈ سم سیلری پلس یوٹیلیٹی بلز ہاؤس رینٹ وغیرہ یعنی بہت سری مرعات جو ہیں وہ مونیٹری ٹرمز کی صورت میں ملتی رہی ہیں اور جج صاحب جو ہیں قادی فائدی صاحب بلوشتان ہائی کورٹ میں دوہزار نو میں جج بنے ہیں جبکہ اس سے پہلے ان کی بھرپور وقالت موجود تھی اور ان کی وائف نے پھر اس وقت سٹینڈر چارٹڈ ایکاؤنٹ یعنی دوہزار تین کی اس میں سٹیٹمنٹ دکھائی جس میں سات لاکھ بریٹش پاؤنڈ کموں بیش کے ایکویلنٹ اماؤنٹ تھی دو ایکاؤنٹ تھے یو ایس ڈالرز بھی تھے بریٹش پاؤنڈ کے والے سے بھی تھے تو اس میں جو کموں بیش انہوں نے اماؤنٹ دکھائی اور اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس دکھائی کہ دوہزار تین میں یعنی جیج بننے سے بہت پہلے کی بات ہے اور اس کو پھر اسی دور میں ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ برطانیہ میں یعنی بینکنگ چینل سے لیجیٹی میٹ مینمانی کو لیجیٹی میٹ انداز سے منتقل کیا گیا اور وہاں پھر ان کی دو تین پراپرٹیز جو ہیں وہ خریدی گئیں جن میں ایک دو میں ان کے بیٹی ہے اور بیٹے کے نام کے ساتھ ہیں ایک شاید ان کے اپنی ہے یعنی صرف ان کے نام ہے تو یہ یعنی انہوں نے نہ صرف بینکنگ چینلز سورس اف انکم وہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس اور محکمہ مال کے خسرہ نمبر تک بتائے اور ڈاکومنٹس دکھائیں کہ یہ 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 میری زمین ہے اور وہ سینکڑوں کے حساب سے یعنی کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں انہوں نے جس کا ڈاکومنٹس کے ساتھ انہوں نے جواب نہ دیا ہو سارے سورس اف انکم ٹرانزیکشنز پرچیز اف پرپرٹی نام پاسپورڈ وغیرہ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا کہ جب جج نہیں تھے ان کے شور تو اس وقت انہیں فائیو ایئرز ملٹیپل ویزا حکومت پاکستان دیتی تھی اور اب جو ہے وہ ایک سال کا دیتی ہے تو جج ہونے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا جو یہ الزام مات لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شور کے جج ہونے کا فائدہ اٹھایا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ساری جائدادیں کم و بیش ان کی جو ایکویلنٹ منی ہے جو ٹرانزیکٹ کی پاکستان ٹو یوکے وہ ان کے جج بننے سے پہلے کی ہے اور وہ ان کے اپنے سورس اف انکم سے ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دوزہ اٹھارہ میں ڈیکلیئر بھی ہو چکی ہے ان کے گوشوار انہوں نے اس کی کاپیاں دکھائیں کہ یہ دیکھیں ہم نے فائل کیا ہوا ہے یہ ساری انفرمیشن کی ہے درمیان میں کچھ سال انہوں نے فائل ریٹرن اس وائلے سے نہیں کی کہ جب انہوں نے امریکن سکول سے اپنی ایمپلائیمنٹ کو چھوڑا اور وہ یوکے میں گئیں تو اس دوران ظاہر ہے ان کی کوئی انڈ انکم ادر دین ایگری کلچر نہیں تھی تو ان کے ٹیکس ایڈوائزر نے انہوں نے بتا کہ کیونکہ ایگری کلچر انکم ٹیکسیبل نہیں ہے اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ریٹرن فائل کرنے کی تو بہرحال دوزہ اٹھارہ میں پھر وہ واپس آئیں اور پھر سے ریزوم کیا ٹیکس ریٹرن جمع کرانا اور انہوں نے اس دیے بغیر ان کا جو کیس ہے اس کو کراچی سے اسلامباد ٹرانسفر کیا گیا اور اسلامباد جب وہ ایف بی آر میں گئیں تو ان کی تذہیق کی گئی اور یعنی جس طرح ہمارے دفتروں میں ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں جائیں اس سے دائیں موڑ جائیں اور فلان کمرے میں جائیں یہ وہ اس قسم کا رویہ ان سے رکھا گیا تو بہرحال پوری کورٹ اور جتنے بھی وہاں پر وکلا اور ظہرِ آلہ ترین وکلا موجود تھے اس پیشے سے ببستہ بڑے اونچے نام جن میں ان کے اپنے وکیل ہیں یعنی کالی فائد عیسیٰ کے وکیل ہیں منیرِ ملک اور باقی فروغ نسین وغیرہ جو طاقتور لوگوں کی نمائندگی کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وکیل رضا ربانی خالد رانجا وغیرہ وغیرہ یعنی سارے ہی وکیل کا مو بیچ اور صحفی تھے تو بہرحل کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کنونس نہ ہوا اور دو چار دن دن میں وہ کہتے ہیں کہ ان رائٹنگ بھی ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ یہی جواب جمع کروا دیں گی تو اب منی ٹریل جن کو چاہیے تھی جن کو بڑی یعنی پرابلم تھا ان کو منی ٹریل تو مل گئی ہے اب چاہیے یہ ہے کہ یہ جو ایکیوزر سے یہ جو الزام لگانے والے تھے یعنی آل سامنات یہ جو ایسٹس ریکاوری یونٹ ہے خان صاحب ان کو کہیں کہ ذرا کسی ایک جنرل کی بیوی کا بھی حساب لگا لیں میں کہتا ہوں جنرل تو دور کی بات ہے کسی کرنیل کی بیوی جو سڑک پر بلڈوزر کی طرح پھرتی ہے اسی کا حساب لگا لیں تمہیں آٹے دال کا بہا پتہ چل جائے گا تو اسی طرح وہ جو خفیہات ہیں جو ہاتھ مروڑتے ہیں عدل کا قانون کا آئین کا اور ایسی خرافات کریئٹ کرتے ہیں ایمیجن کریں کہ پچھلے کتنے عرصے سے پاکستان کا لطرین عدلیہ کا ٹائم گیا کیا گیا تو بہرحال یہ سیٹویشن ہے اور چاہیے تو یہ ہے کہ خان صاحب بھی اپنا منی ٹریل دے دیں وہ ایک فرادیا دیم شاہ موجود تھا یہ ایک ایکٹنگ کی جوٹی رسیدیں وغیرہ جمع کرائی گی اور ان بینکوں کی جو بینکیں جہاں نے فانی سے کوچھ کر چکے ہیں جو بند ہو چکے ہیں جہاں پر فائیو ہو بھی نہیں سکتا اور ویریفیکیشن کی کوشش بھی نہیں کی گی ایس ایٹیز اس کو قبول کیا گیا تو اگر اسی پر جہینڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں تو آپ وہ کیا کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ بھرم کھل جائے ظالم تے رکامت کی درازی کا اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے تو یہ ایسا کیوں کیا گیا یعنی قادی فائد عیسیٰ یہی بات پہلے بھی تو کر سکتے تھے اس کے کئی اسباب ہیں مثلا خوصہ صاحب جب موجود تھے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی بھی چیف جسٹس بھی تھے خوصہ صاحب کو خاص تکلیف تھی قادی فائد عیسیٰ سے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے ڈیلے کر کے کیونکہ خوصہ صاحب کے سامنے کوئی نعوذ بلہ فرشتوں کا ندول ہوتا اور وہ بھی کہتے قادی فائد عیسیٰ ٹھیک ہے تو خوصہ صاحب میں اتنی کینہ پروری تھی اور جب اس کو بریکٹ کیا جاتا ہے طاقتور حلکوں اور آل سامری سے ان کی خواہش سے تو پھر وہ بڑا لیتھل مرقب بنتا ہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے اپنے کارس جو ہیں وہ ان کے موجودگی میں جبکہ ان کا انڈر نظر آ رہا تھا وہ سامنے لے آئے ہیں معاملہ یہ نہ کرپشن کا ہے نہ اکاؤنٹبلیٹی کا ہے یہ نہ ہی مسکنڈکٹ کا ہے اصل معاملہ وہی ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے یعنی آل سامری یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی نظر اٹھا کے چلے کوئی عدل والا نہ ہو ہم سے پوچھ کے سب کو چھو جو ہماری بوٹ پالش نہیں کرتا وہ گدار اور اسی طرح یہ پہلے ان کا یہ بھی ویو تھا کہ ظاہر ہے بی وی کیسٹیز سے کیا تعلق ہے یہ تو میرے اخلاف ریفرنس ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن جب بہت زیادہ انسیسنٹ قسم کا پروپاگنڈا اور ریلا کیا گیا ان کی فیملی کو انڈر سیرویلنس رکھا گیا ایک سیکلاجیکل اور سوشل پریشر اور ٹارچر کیا گیا پرزیکیوٹ کیا گیا ان کی بیٹے کو فالو کیا گیا آوازیں کسی گئیں میڈیا میں صبح شام ٹارک شوز کروائے گئے وغیرہ وغیرہ تو وہ مجبوراً انہوں نے پھر کہا کہ چلو میدان میں آ جاتے ہیں تو یہ یعنی ایک تو سمجھ لیں کہ سٹریٹیجی اپنائی تاکہ آپٹیمم وقت پر آپٹیمم چیزیں آئیں تاکہ اس کا جو ہے وہ بھرپور امپیکٹ ہو اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں بڑا ذہانت سے انہوں نے یعنی دیکھ لیں اب کتنے لوگ ایکسپوز ہو گئے اگر یہ پہلے دن ہی وہ سارا کچھ بتا دیتے تو یہ جو قوال ہیں اور یہ جو آل سامری کے چلے چینٹے پالشی ہیں وہ اس طرح ایکسپوز نہ ہوتے لہذا وہ ایکسپوز ہو گئے اب مزید کی بات یہ ہے کہ وہی جسٹس عمر اطاب بندیال پہلے ہر سماعت میں اس قسم کے ڈائلاغ چھوڑتے تھے وہ اور ایک دو اور جگ کہ دیکھیں جی سلائی مچین یعنی اس والے سے بھی انہوں نے امیجن کریں بینچ کا سربراہ ہے چیف جسٹس بننے کے قریب ہے اور فل کورڈ کا سربراہ ہے وہ اس قسم کی چیپ باتیں کرتا ہے کہ سلائی مچین ہو جائے اور یعنی گویا وہ ایک انڈریکٹ تضحیق تھی کہ کیسے سلائی مچین سے کمیں حالانکہ سلائی مچین تو ان کے ممدو جو ہیں جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوئے سلائی مچین تو علیمہ باجی کے مشہور ہے تو بہرحال انہوں نے اس قسم کی فبتیاں بھی کہتیں اور پھر یہی کہا جاتا رہا کہ جویں پین پکڑ لیتے کہ اچھا منی ٹرائل دکھائیں یعنی ایسی بھی دیکھیں یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ سکتی ہے یا پھر ایف بی آر والے دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر دے دیں بندہ پچھے اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس گدارہ آپ کو اپروچ کرنا چیئے کیوں جی ٹیکس اتھارٹیز ان کے ہاتھ دکھتے ہیں وہ نوٹس انہیں بھیجیں نا جو پراپر پروسیڈر ہے اگر انہیں کوئی ڈسکریپنسی نظر آتی ہے یا نان فائلنگ ہے تو چاہیے تو یہ ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز انہیں نوٹس بھیجیں کہ یہ فلانس ایکشن کے تحت آپ نے یہ کرنا تھا آپ نے نہیں کیا یا انسفیشنٹ کیا اب وہ دفتروں میں پھرتے پھریں کہ دیو دیو میں نوٹس دیو یعنی عجیب پاگل پن ہے اور یعنی ایک کینک اور وہ بغز کی بھی حد ہے تو بہرحال ان کے پاس کوئی لیجیٹی میٹ جواب بھی یعنی نہ فروغ نسیم اور ان کے الک کے لوگوں نہ ہی طاقتور حلقوں جو کہ جنہوں نے قسم اٹھائی ریا ہے اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آنے دینی ان کو اور نہ ہی جن کے ججوں کے انٹینہ جو ہیں وہ جی ایچ کیو سے ملتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے امیڈیٹلی تو چاہیے تو یہ کہ اس کو سیدھا سیدھا کوئیش کیا جائے اور جنہوں نے کنٹمٹ آف کولٹ کی ہے جنہوں نے فراڈ کیا جنہوں نے ججوں پر بینچ کے سامنے الزام لگائے ہیں ان کے خلاف بھی کنٹمٹ ہو اور ججوں کی سرویلینس جوڈیٹ شریف کو سابوٹاج کرنا اس کو رائیڈی کیول کرنا اور اس کو انڈر پریشر لانے کی جو افرٹ کی گیا ہے حکومت کی طرف سے انکلوڈنگ پرائیم نیسٹر ان کی لیگل ٹین ان کو جو یعنی ان کی جواب دہی کی جائے they must be taken to task اور پھر یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن فیصلوں کی وجہ سے آل سامری ان سے ناراض ہیں ان فیصلوں میں خاص طور پر یہ دھرنے والا جو فیضاباد والا کیس ہے اس میں ایکسپریسلی سپریم کورٹ کی ہدایت یعنی کاری فائد یسیٰ کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے حلف کی خلاف وردی کیے اور انسٹیگیٹ کیا ہے ان پروٹیسٹرس کو اور فائننس کیا ہے وہ اپنی وردی میں ہونے کے باوجود آئین کو سابوٹاج کرتے ہیں تو جو بھی سربراہان ہے یعنی آرمی چیف ہے تو انہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے لیکن کمال ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے ان کوئی ترکیاں ہو گئی ہیں وہ اب آرمی چیف بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن جنہوں نے عدل کرنا ہے ان کا بازو مروڑ کے رکھا ہوا ہے اور پورے ملک کو سٹینڈ سٹل کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی خدا حافظ